بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزیں ہیں سب نئی چیزیں ہیں لیکن جو ڈاکومنٹیشن ہے جو پروسیس ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا ہے جو ایس پر اویلیبل تھا پہلے سے اسی کے اوپر ڈاما کو لگایا گیا ہے آپ کو صرف میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ وہ پروگرام ہے جس کے اندر فر ایزمپل اگر آپ یہاں سے پڑھیں گے بھی تو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا تھا کہ آپ نے جو ہے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے آفس سے آپ لوگوں کو فون نمبر نہیں پتا تو میرا فر ہم پڑھتے ہیں ہمارے کمنٹ آپ پڑھیں پہلا کمنٹ کے اندر سارے نمبر دیئے ہوئے ہوتے ہیں ویٹس اپ نمبر کا بھی دیا ہوا ہے اور لینڈ آئینڈ بھی دیئے ہوئے ہیں پھر آپ کو رات کو دو بجے کہتے ہیں کہ کوئی فون نہیں اٹھا رہا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو تو بیٹھا ہوا نہیں ہے یہاں پر نورول لوگوں کا آفس ہے تو لہٰذا آپ کو رمضان کی ٹائمنگ پر فون کرنا ہے دس بجے سے چار بجے کی بیچ میں اور عام دنوں میں رمضان کے علاوہ آپ نے فون کرنا ہے دس بجے سے چھ بجے تک چاہے موبائل کیوں نہ ہو موبائل بھی ہم چھ بجے بند کر دیتے ہیں تاکہ سٹاف جو ہے وہ اپنی نارمل زندگی میں چلا جائے اور ریسٹ کرے اور پھر صبح دس بجے آ کر آپ لوگوں انٹرین کرے یہ دماغ میں پرکھیے گا اچھا اب اس کے علاوہ ہمارا جو بیک آفس ہے اگر وہ ریپلائے کر دیتا ہے جو لوگ پروسس میں ہوتے ہیں پروسسنگ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آن رہتا ہے وہ پوری رات بھی آن رہتا ہے وہ ڈاک چیز ہے لیکن جو کیوری ہے وہ دس سے چار رمضان دس سے چھے ختم ہو جاتی ہے اچھا اب یہاں پر جو ہے میں آپ لوگوں کو دو تین چیزیں بتاؤں گا اور یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے فائدے کی ہوں گی سب سے پہلے جو آپ نے کہا ہے کہ جی کون ڈاکومنڈیشن استعمال ہوں گے کس طرح اپلائے کرنا ہوگا اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں ہمارے آفس سے کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ہوگا یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ رہنا چاہ رہا ہوں پ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی ایک اگزمپل بھی دے دیں تو میں وہ ایک اگزمپل بھی دے دوں گا پھر آپ کہتے ہیں کہ کون ایلیجیبل ہے اس اگزمپل کے حوالے سے وہ بھی گائیڈ کر دیں تاکہ مجھا کچھ نا کچھ آئیڈیا ہو جائے کیونکہ لوگ بولتے ہیں میری تعلیم ایسی ہے میری تعلیم ایسی ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں ہم یہاں پر کور کرنے کوشش کریں گے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجی کہ ہم بات کسی کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں ہم ڈاما ڈیزیکنیٹڈ ایریا مائیگریشن اچھا یہاں پر آپ کو جو میں نے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نارمل سکلڈ ورکر پروگرام چلتا ہے تو اس میں یہ نہیں آتے جو سکلڈ اب بتانے جا رہا ہوں یہ نارمل سکلڈ میں نہیں آتے وہاں ریایت نہیں ملتی وہاں کوئی سی قسم کا کوئی ایج کنسیشن نہیں ملتی وہاں پر کوئی بارگیننگ نہیں ہو سکتی ہے بات چیت نہیں ہو سکتی ہے کہ اچھا ہم آپ کو لے لیتے ہیں مگر اگر مگر ہو جائے لیکن ڈاما کے ان اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ٹو ٹیئر پروگرام ہے ٹو ٹیئر پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ کا امپلائر ہے جس نے آپ کو ہائر کرنا ہے اس کی ضروریات ہے مجبوری ہے جس کو نارمل آسٹریلین سسٹم نہیں مانتا نہیں سمجھ سکتا وہ اپنے سٹیٹ یا تینڈری سے کہتا ہے مجھے بندہ چاہیے اور اس کے بعد جو ہے سٹیٹ جو ہے اس کا کنیکشن ہے امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے وہ کہتا ہے کہ مجھے بندہ چاہیے اور اس کے اندر مجھے یہی ریایت لگان ہے ایج کا ریایت دینی ہے آئیلز پر ریایت دینی ہے یہاں ریایت دینی ہے تو کوئی بندے کا کیس سیپریٹ بنے گا اس کے اندر آپ اس کو مکس نہیں کر سکتے پھر آپ کہتے ہیں ڈاکومنٹیشن کو ہوں گے تو دوبارہ سکرین پر دیکھ لی جائے گا اور وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں یوز دہ سب کلاس فور ایٹی ٹو نارملی جو کیسز میں نے دیکھے ہیں فور ایٹی ٹو میں ہو رہے ہوتے ہیں مگر ضروری نہیں کہ آپ کا بھی ہو ٹھیک ہے فور ایٹی ٹو ٹیمپری سکل سک ٹی ایس ایس کا ڈاکومنٹ لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ ایڈوانس مگر کوئی مجھے بولے گا نا ایڈوانس میں کہ میرا ڈاکومنٹ فور ایٹی ٹو ہوگا تو ہمیں نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا کسی کو بھی نہیں پتا اپلائے کرنے کے بعد سامنے آئے گا کہ فور ایٹی ٹو ہے یا پھر سب کلاس فور نائنٹی فور ہے سکلڈ ایمپلائر سپانسرڈ ریجنل پروگرام اور یا پھر سب کلاس ون ایٹی سکس ہے ایمپلائر نوم سکیم ای این ایس ان تینوں میں سب پہ ڈامہ لگتا ہے ٹھیک ہے دماغ میں آگیا آپ کے اگر فرزمپل آپ ڈاکومنٹ کی بات کر رہے تھے پروسس کی بات کر رہے تھے تو میں نے تینوں پروسس آپ کے سامنے رکھ دیئے اب اس تینوں کے اندر آپ پر کون سپلائے ہو رہا ہے it will depend on on that state or territory or immigration department بھئی اس سے اس سے آپ یہ ڈاکومنٹ کہہ دیں کہ جی 482 کی فائل لگانی ہے یا 494 لگانی ہے یا 484 جو بھی ہوگا یہ depend کرے گا آپ کے اوپر یا پھر آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ بات سمجھ میں آگئی اب اس کے اندر آپ کو میں نے کہا تھا کہ existing ڈامہ کون سے ہیں تو آپ کو میں نے کہا تھا یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ایڈلیٹ سے شروع ہو جائیے اور نیچے تک آ جائیے آپ کو 12 ڈامہ مل جائیں گے کچھ نئے ڈامہ بھی آ رہے ہیں دماغ پر رکھیا گا وہ بھی آپ کو میں دے دوں گا لیکن یہاں پر میں اب اس کو میں نے کہا تھا کہ ہم اس پر آنے والی ویڈیوز میں بات کر سکتے ہیں لیکن کیا ہم آج کوئی بات کرنے جا رہے ہیں یا سم بات کرنے جا رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلا معاملہ اور وہ ہے نوردرن ٹیریٹری کا ٹھیک ہے نوردرن ٹیریٹری جو ہے اس کے اندر آپ کو میں رکھ دیتا ہوں اور یہ تمام کے تمام جو چیزیں ہیں نی گورنمنٹ سائیڈز ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا لکھا بھائی industry.nt.gov.au یہ جو لاس ویڈیو گئی تھی اس کے اندر اکثر لوگوں نے کہا کہ ہمیں ویبسائیڈ بھیجیں ویبسائیڈ بھیجیں ویبسائیڈ فرسٹ کمنٹ میں بھی تھی ڈسکرشن باکس میں بھی تھی اپنے نمبر دے دیں کمنٹس باکس میں بھی تھے ڈسکرشن سے بھی تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ توجہ سے اگر یہ نہیں دیکھ رہے آپ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل کو نہیں دیکھ رہے توجہ کے ساتھ یا آپ تمہارا فرسٹ کمنٹ نہیں پڑھا پا رہے تو پھر آپ ڈاما میں آکر کہہ رہے گا ڈاکومنٹ خود کرلوں گا تو آپ کو بہت کماز کم جو وہ ہے نا وہ کلیر رکھنا ہے آپ کو وہ جو سوالات آپ کے ہیں نا وہ بہت خوفناک ہوتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ہم کا نمبر ہے ہی نہیں جبکہ اور سکرین پر پڑھنا نہیں جا رہا سکرین پر نمبر نہیں پڑھا جا رہا چلے وہ میں مان لیتا ہوں ایسا ہے نہیں لیکن میں مان لیتا ہوں لیکن فرسٹ کمنٹ بھی نظر نہیں آ رہا مجھے ڈسکرپشن باکس نہیں مل رہا that is dangerous sign اچھا یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ northern territory کے اندر occupation list جو ہے میں آپ کو نظر کر رہا ہوں اس کے بعد اس کے جائیں گے ہم eligibility کے اوپر یہاں پر کہتے ہیں the four year temporary skill shortage tss subclass 482 اور 186 لگ رہا ہے اس کے اوپر اور the skilled the five year skilled employer sponsored regional program SERS ویزا لگ رہا ہے یعنی کہ چار سے پانچ سال کا ویزا تو یہ ہوتا ہے ابھی ہمارے بہت سارے ویزے ہمارے گئے ہیں تو وہ چار سال کے اور پچھلے سال وہ چار سال کی ویزے سب گئے تھے پانچ سال ہو گیا نہیں مطلب ہمارے سے نہیں گیا گیا ہوگا ہمارے office سے چار سال کی ویزے گئے تو اس کے اندر جو program گئے تھا وہ ڈاما سے نہیں گئے تھے جو 2023 میں گئے تھے وہ skilled worker میں گئے تھے shortage میں گئے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آئیلز attempt کروایا تھا اور آئیلز جو ہے وہ ایک چھوٹا سائلز five band پہ وہ گئے تھے لیکن اب یہ دماغ پر رہے گئے کہ چار سال پانچ سال کا ویزے ملتا ہے اور with family eligibility ہوتی ہے اس کی اچھا اب یہاں پہ آجائیے جو ضروری بات کرنے اور وہ ہی ہے occupation list اس کے اندر آپ دیکھ لیجے گا digit code بھی دیا گیا ہے occupation دیا گیا ہے skill level دیا گیا ہے English concession دی گئی ہے concession ملے گی نہیں ملے گی اور اس کے علاوہ تمام چیزیں concession مطلب ہوتا ہے ریائت ٹھیک ہے تو age concession دی گئی ہے اور وہ بھی yes ہے یا no ہے اور employer skill and age requirement جو ہے وہ h ہے a ہے i ہے c ہے یہ کیا ملا ہے اس میں بات کر لیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دیکھیں account clerk اگر کوئی account clerk کرے گا تو اس کا skill level جو ہے 4 ہے اور انگلیس میں concession ملے گی کہتے ہیں yes ملے گی پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر market salary concession ہے ہاں ہے کیونکہ اگر وہ threshold نہیں مل رہا ہوتا salary میں وہ amount salary نہیں مل رہی ہوتی ہے تو پھر وہ نہیں آپ کو offer ملتی کہتے ہیں چھوڑ دیں اس کو یہاں پر وہ ریائیت بھی موجود ہے جوب ملے کے chances کتنے پڑ جائیں گے کہ آپ کو انگلیس میں concession مل گئی آپ کو threshold مل گئی concession مطلب ریائیت ریائیت مل گئی تو تینوں چیزوں میں ریائیت ہے اور پھر edge کو ہم نے پڑھنا ہے کہ edge کے اندر لکھا ہے اسی وڈیو میں پڑھیں گے آپ پرشان نہیں ہونا تو اس کے بعد میں آ جاؤں گا اچھا اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے آپ کے پاس agriculture کا ماملہ ہے agriculture کے اندر یہ دیکھ لیے گا کہ یہ بھی skill level 4 ہے کہ انگلیس میں بھی ریائیت ہے threshold میں بھی ریائیت ہے salary کی جو market salary ہوگی اور اس کے بیکرز کے اندر level 3 ہے تینوں میں ریائیت ہے ڈی کٹیگری میں ڈالتے ہیں اس کو یہ لوگ ٹھیک ہے اس کے علاوہ bus driver میں تینوں میں ہاں ہے H level میں آ جائے گا car painter ٹھیک ہے car painter کے اندر کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک چیز کے اندر ریائیت نہیں دے رہے وہ میں دیکھ رہتا ہوں کس چیز میں نہیں دے رہے ریائیت یہ نہیں دے رہے threshold کے اندر salary وہ ہونے چاہیے باقی age میں تمام چیزوں میں ریائیت دے دیں گے اس کے category میں چلا جائے گا ڈیک ہینڈ اس کے علاوہ ڈرائیور ڈرائیور میں جو اس threshold ہے وہ پورا کرنا پڑے گا باقی تمام ریائیت ہے دیکھیں یہ ریائیت لفظ ہے نا discount concession یہ normal میں نہیں ملتا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پورا کرنا پڑے گا یہاں پر جو ہے bargaining ہو رہی ہے hairdresser bargaining ہو رہی ہے کہتے ہیں سب میں ریائیت ہے آپ کو hotel manager سب میں ریائیت ہے یہ کچھ بتا رہا ہوں کچھ یہ کچھ نہیں یہ زیادہ ہیں آپ پر ٹھیک ہے نا master fisher اس کے علاوہ دیکھتے رہیے گا دیکھتے رہے گا آپ کو جو بھی سمجھ میں آتا ہے office manager out of school اور care worker ٹھیک ہے care worker جو ہوتے ہیں وہ پر بھی دیا تھا میں نے پڑھا نہیں اس کو پلمبر pharmacy technician technician اوپر بھی تھے میں نے پڑھا نہیں اس کو تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا industry.nt.gov northern side سے لے رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ retail supervisor sales and marketing manager secondary school teacher ٹھیک ہے sheet metal trade worker بلا 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 پڑھتے لے گا ٹائم خراب نہیں کروں گا آپ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں therapy aid truck driver اس کے علاوہ vegetable farm worker vegetable farm worker جو ہے وہ five میں آئے گا اور اس کے اندر yes yes اور age میں نو دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے جو age ہے اگر وہ ریائیت نہیں ہوگی تو پھر وہ جو ریائیت انہوں نے دی ہوگی اس کے علاوہ welder چاہیے اس کے علاوہ welfare worker چاہیے جو حق وہ کام کرتے نا welfare کام کرتے نا youth worker چاہیے and so on تقریبت 135 تو یہاں پر انہوں نے دے دیا نا اب آپ کہتے ہیں کہ سر سارا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ریائیت مل رہی ہے نہیں مل رہی and so on یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ H کیا ہے A کیا ہے I کیا ہے اس کو ہم کیسے پڑھیں ایک اس کو آپ پڑھنے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ H پہ کلک کر لیں اگر ایک اس کے اوپر اور بھی ہے میں نے پڑھیں نہیں ہے نا یہاں پر فر ایسیمپل آپ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھیں سب دیئے ہوئے اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہیں جو بھی ہیں ایچ میں آ رہے ہیں اے میں آ رہے ہیں آئی میں آ رہے ہیں نہیں پڑھ سکتے کلک کریں گے اس کے اوپر تو یہ کھل جائے گا ٹھیک ہے نا کھلنے کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ تمام چیزیں آپ کو کرنی ہیں ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کے پوری list کھول لیں گے ٹھیک ہے qualification experience and age and for nominate overseas worker ٹھیک ہے یہ بھی industry.nt.gov.au same website آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے this requirement overseas worker ٹھیک ہے na the requirement for overseas worker vary depending on the visa being sponsored for the four year TSS the five year SCRS visa or permanent ENS visa and the category of occupation تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھائی advance میں آپ ہم سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم میرے بارے میں بتا دیں فرح کہتے ہیں کہ the requirement for overseas worker overseas worker یعنی کہ جو اسٹریلے میں نہیں رہتے ان تمام لوگوں کی جو requirement ہے وہ vary کرے گی فرق ہوگی ہر بندے کی فرق ہوگی تو کہتے ہیں وہ depend کرے گا جب آپ کا case زمان ہوگا تو اس کے بعد باتیں ہوں گے اس کے اوپر کہتے ہیں occupation have been grouped into categories a to k ٹھیک ہے نا چاہے کتی categories ہیں a b c d e f g h i j k 11 categories ہو گئی on qualification and experience requirement read the anti-dama occupation list which provides a category for each occupation جو انہوں نے پہلے دکھا دیئے یہ دیکھیں اب for example level وہاں لکھے ہوئے تھے وہاں لکھے ہوئے تھے label 1 سے لے کر level 5 تھا سب کچھ تھے اب level 1 میں کہتے ہیں کہ جی meet the following must be under 55 of age 55 سال سے کم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ جی یہاں پر جو meet one of the following کوئی ایک کام آپ کے اندر ہونا چاہیے ٹھیک ہے جن پر 1 آ رہا ہے ایک example کر لیتے ہیں بھی کہتے ہیں یا تو degree ہو آپ کے پاس یا تو overseas qualification ہو کے پاس یا آپ کے پاس five year کا full time work experience ہو ان پانچوں میں سے جو بھی آپ کا process ہے آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھو بی کے اٹھگر کے اندر کہتے ہیں پچپن سال سے آپ کم ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ یہ تمام چیز ہونے چاہیے آپ کہتے ہیں کہ اس کو اثر کر کے دکھائیں کر کے دکھائیں تو یہ دیکھ لی جائے گا آپ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہونا میں کس میں ہوں دیکھتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں میں count clear for example اس کا edge ہے تو آپ اس پر click کر دیں ٹھیک ہے آپ اس پر click کریں گے تو آپ کے سامنے edge جو ہے وہ کھل جائے گا اور سمپل سی بات ہے کہ کرنا بس ہی ہے کرنا بس ہی ہے edge کے اندر لکھا ہوا ہوگا یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے edge direct کھل گیا یہ ہم edge کھول لیتے ہیں نہیں کھول کے دیا اس نے تو ہم direct چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں edge میں کیا ہے یہ skill level 4 ہے جی skill level 4 ہے account clerk کا کہتے ہیں پچپن سال سے کم ہونا چاہیے ٹھیک ہے meet the following اور اس کے علاوہ کہتے ہیں meet the following meet one of the following کوئی ایک آپ کے اندر قابلیت ہونی چاہیے aqf certificate ہونی چاہیے اور equivalent with relevant post qualification ہونی چاہیے یا پھر have relevant experience overseas or in australia چاہے آپ نے australia سے باہر کام کیا ہو چاہے اسے میں کام کیا ہو لیکن آپ کے پاس دو سال کا full time experience ہونا چاہیے تو ہم آپ کو accountant مان لیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم summarize کرتے ہیں sum up کرتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے ختم ہو گیا اس میں کیا ہے اب ہی ہم نے صرف ایک کو سیکھا ہے ایک کو سیکھا ہے کیا ہوا کرنا کیا آپ نے clear ہو رہا ہے آپ کو کہ آپ نے سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ میرے پاس ڈاما کا program جو ہے وہ opportunity دیتا ہے کہ میں flexible ہوں گا number one کسی کو آپ advance میں نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ eligible ہیں کے نہیں ہیں for example اگر آپ میرے پاس آئیں گے اور آپ مجھے کہیں گے کہ میں eligible ہوں کے نہیں ہوں تو ہم آپ کو direct نہیں بتا پائیں گے کہ آپ کس جگہ پہ جا رہے ہیں آپ کا document ہمارے پاس آئیں گے آپ کا document آئیں گے تو اس کو ہم study کر کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے پر یہ ڈاما جو ہے یہ اچھا لگ رہا ہے آپ اس کے اوپر جائیے اس کے اندر آپ کو جو program ہے جو documentation ہے وہ آپ کا headache نہیں ہے آپ مسلمت پوچھیں کہ 482 لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے میں چار سال کا ہوں پانس سال کا ہوں فر نہیں پڑتا اس کے بعد جب آپ کے document جائیں گے تو وہاں سے جو state ہے وہ state employer immigration department یہ تینوں جڑ جائیں گے چھوٹے ہم ہو گئے یہ چاروں جڑ جائیں گے اور ان کی آپ بس میں جو بھی correspondence ہوگی اس میں آپ حصے دار ہوں گے ٹیک ہے اس حصے داری کے اندر جو بھی concession مل رہی ہوگی جو باچی چل رہی ہوگی اس کا حصہ ہوں گے اور جو benefit آپ کو میں نے کہا تھا کہ رمضان کے اندر جو لوگ enrollment کریں گے ان کے اوپر جو ویزا آنے کے بعد processing charges ہوگے وہ apply نہیں ہوں گے اس کی enrollment اگر رمضان میں ہوئی تو رمضان ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی discount سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم discount پھر کیوں دیں جب پوری service دے رہے ہیں تو اس کی fees لینی چاہیے اس کو ہم free کیوں کریں there is no reason at all تو لہٰذا رمضان کا یہ package ہے اس کو آپ مزاک میں اڑا لیں اچھ ہمارا ساتھ نکی کریں گے آپ ٹھیک ہے آپ مت apply کریں نہ خود apply کریں نہ ہم سے کروائیں ہمارا ساتھ نکی کریں گے رمضان کے بعد apply کریں پوری fees دیں گے آپ لوگ ہمارا ساتھ نکی کریں گے آپ لوگ ابھی apply کریں گے تو آپ لوگوں کے اوپر assessment اگر کروائیں گے کنڈیشن ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے اگر یہ تمام باتیں ویڈیو سے سمجھ میں آ رہی ہیں اور آپ اپنے document کو رکھ کر کے اپنے آپ کو اس process سے گزار سکتے ہو that is good ٹھیک ہے آپ بچ جاؤ گے ہماری assessment سے ورنہ assessment کرواؤ گے تو you will be charged ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ enrollment لیتے ہو اس program کا حصہ بنتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ جی یہ سارا کام جو کرنے والا ہے جو باتے کرنے والی ہیں documentation فل کرنے والے ہیں یہ جو 482 کا forming جو ہوگی وہ مجھے نہیں پتا مجھے نہیں بھرنی میں نہیں بھر سکتا ایک correspondence جو ہوگی state کے ساتھ territory کے ساتھ employer کے ساتھ immigration کے ساتھ میں نہیں کر سکتا تو پھر آپ نے مولے program کا حصہ بن جائیں simple سی بات ہے دو options ہیں لیکن ہر بات کے اوپر debate نہیں کرنی کہ آپ کریں گے تو پھر مجھے پورا سمجھائیں scene کیا ہے part کیا ہے film کیا ہے یہ کیا ہے وہ کہ بیکار باتیں آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جی میں نے خود کرنا ہے خود کرنا ہے تو آپ کو call کرنے کی ضرورت ہی نہیں آفیس simple نا simple ہو گیا ریشتہ کیا ہے پھر پاس ختم ہو گئی پھر تو آپ کہیں کہ جی میں کمرے میں اپنا کو بند کر رہا ہوں اپنے document کے ساتھ system کھلوں گا apply کروں گا finish میں کسی کو thank you کروں ختم بات ہو گئی ہم سے apply کرنا ہے تو سوال جو آپ نے کریں simply بولے میرے document ہے ٹھیک ہے اس کو check کریں کہاں fill بیٹھتا ہے apply کر دیں ختم بات ہو گئی اور جب جواب آئے تو پروسس کر دیجئے گا جب پروسس کر دیں تو مجھے بتا دیجئے گا میں چلے جاؤں گا ختم بات ہو گئی آسان کریں معاملے کو ٹھیک ہے اس کو complicated نہیں کریں اگر آپ eligible نہیں ہوں گے کسی ایک ڈامہ کرنے دوسرے ڈامہ ہوگا تیسرا ہوگا چوتہ ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں نا مل رہی نا رائیت کوئی نہیں کوئی نکل رہی ہے اگر کوئی کہیں پر بھی پاس نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کا کیا حل ہے اس کو پھر ڈسکس کریں گے ٹائم کے اوپر لیکن ابھی تو نہیں بات ہو رہی نا کیا بتا کیونکہ پاکستان میں ایکسر لوگ جو پھر ہم پاس آتے ہیں ان کے پاس اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو کمس میں ایکسپریئنس تو ہوتا ہے تو اگر ایکسپریئنس بھی ہوگا that is big thing انہوں نے کہا one of the following one of the following یا تو ڈگری لیا ہو ٹھیک ہے نا یا تو ہمارا experience لیا ہو یا تو overseas experience لیا ہو دو سال کا لے آؤ تین سال کا لے آؤ تو پاکستانی جو ہے کہنے کے تو فال کرے گا نا تو کہیں نہیں بھی فال کرے گا اسی بات کو اوپر highlight کر کے آپ اپنا کیس کھڑا کر سکتے ہیں باقی آپ کا جواب کب آئے گا کتنی دیر لگے گی یہ پروسس کتنی دیر کا ہے اس پروسس کے اوپر یہاں پر اگر آپ پڑھیں گے آپ کے پاس یہ ویبسٹ آگئی ہے پڑھیں گے آپ کو وہ لوگ نہ آپ سے کوئی وعدہ کرنے والے ہیں نہ آپ سے وہ کوئی قسم کھانے والے ہیں نہ آپ سے کوئی commitment کرنے والے ہیں اگر وہ جن کا program ہے وہ commitment نہیں کر رہے آپ کو کو time frame نہیں دے رہے تو پھر ہماری position کہاں کھڑی ہے ہم تو just process کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہم تو process کر رہے ہیں جو جو ہوتا جائے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ ہمارا آپ کے ساتھ sharing ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہمارا آپ کا password share ہوتا ہے جو کچھ کو correspondence ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم دیکھ رہے ہوں گے ہم کر رہے ہوں گے وہ کروا رہے ہوں گے یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس طرح کام کرتی ہیں realistically کام کر رہا کرو realistically سوچا کرو ٹھیک ہے نا خواب نا ہم دکھائیں گے آپ کو آپ دیکھانا چاہتے ہو مجھے معلوم ہے آپ وہ گندی بات کرتے تو done based والی and so on جبکہ ہماری ہر ویڈیو میں جتنی ویڈیو میں available ہیں کوئی بھی کھول لو ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی بھی کھول لو اس کے نیچے description box ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر done based دل میں آ رہا ہے نا تو ہمیں phone نہ کریں صاف لکھا ہوا ہے ایک سو بابوجود لوگ جو ہے نا گھوما پھرا کے کہ یار یہ phone پر فرشتہ بنے اس پر فرشتہ بن رہے ہیں ویڈیو میں phone کریں گے نا جب پیسہ offer کریں گے تو یہ خود بولیں گے کہ ہاں ہم کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ایسا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک بندہ بھی نہیں arrange کر سکتے آپ لوگ جو بولے کہ جی انہوں نے ہم سے کوئی commitment کی ہے ہاں بہت کچھ آنے والا ہے legal form کے اندر وہ ہم دے دیں گے آپ کو لیکن illegal بات کرو گے تو آپ کو صاف بنا کر دیا جائے گا اور جو منع کریں گے وہ آپ کے ساتھ کوئی اپنی قیمت بڑھانے کے لیے منع نہیں کر رہے ہیں آپ کو صاف منع کر رہے ہیں اگلی وٹی ملتے ہیں اللہ حافظ